لیکن اب بات وردہ کی کرتے ہیں وردہ وہ توفان جو چننے ہی پہنچ گیا ہے 110 سے 120 کلومیٹر کی رفتار سے یہ چکروتیے توفان تٹ سے ٹکرایا جس کے بعد سے تیز ہواوں کے ساتھ زوردار بارش شروع ہو گئی توفان کے پہنچنے کے بعد چننے کی سڑکوں پر جام لگ گیا ہے راجی سرکار نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ شام چار بجے تک گھر کے اندر ہی رہیں NDRF نے تمیلناڈو میں ساتھ اور آندھ پردیش میں چھے ٹیمیں دینات کی ہیں تو چکروتی توفان نے وردہ جو تمیلناڈو کے تٹھورتی علاقوں سے ٹکرایا ہے تیز ہوای چل رہی ہیں قریب 120 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق ایک سے دو لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے اس توفان کی وجہ سے جنجیون ٹھپ ہو گیا ہے اور چرنہی سے قریب 25 کلومیٹر دور تٹھ سے ٹکرایا ہے اور شام 6 بجے تک یہ چرنہی سے نیلور تک کے تٹھ کو اپنی پوری طرح اپنی چپیٹ میں لے سکتا ہے چرنہی کے ایریا سائیکلون وارنگ سینٹر کے مطابق قریب 90 سے 140 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی بھی جس کی رفتار رہے گی اور اس کی وجہ سے 25 اڑانے ڈائیورٹ کی گئی ہیں نو فلائٹس میں دیری ہوئی ہے جبکہ پانچ کو رد کر دیا گیا ہے اور چرنہی کے زیادہ تر علاقوں میں بجلی کاٹ دی گئی ہے اس توفان کو دیکھتے ہوئے تیز ہواوں کے ساتھ زوردار بارش شروع ہو گئی ہے توفان کے پہنچنے کے بعد چرنہی کی سڑکوں پر جام لگ گیا ہے راجے سرکار نے لوگوں سے گھر میں ہی رہنے کی اپیل کی ہے آندر پردیش میں بھی توفان کا اثر دکھا آندر پردیش کے مکہ منتری این چندر بابو نائیڈو نے ٹیلی کانفرنس کے ذریعے اس تھیتی کا جائزہ لیا موسم ویبھاگ کے مطابق شام 7 بجے تک اس کا اثر رہے گا بھارت سرکار کی اور جو سٹیٹ کورنمنٹس ہیں ان کی سب ایجنسیز جو ہیں اس کے لیے جو کچھ کرنے یوگے ہیں سارا کچھ کر رہی ہیں سب کو جانکاری دی گئی ہے اس کے جتنے بھی سیف گارڈز ہیں وہ لیے گئے ہیں NDRF closely monitor کر رہی ہے سٹیٹ گرمنٹ آثارٹیز کے ساتھ اور IMD اور انکوئس اور CWC